عجیب بالکل سوشل میڈیا پر جو سوشل میڈیا ایکٹویس ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف عجیب و غریب زبان استعمال کر کے ویڈیوز بناتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے یہ کوئی جنگ جاری ہے اور اب یہ جنگ سوشل میڈیا سے نکل کر حقیقت میں تبدیل ہو چکی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میت کرتا ہوں کہ آپ سب ہوں کے خیرے سے لیکن ستارہ کے ہیٹر بالکل بھی خیرے سے نہیں ہیں کیسے ویڈیو میں جانے ستارہ یاسین کے ہٹروں کی الٹی گرتی سٹارٹ ہو چکی ہے کس پہ ہونے والی ہے ایف آئی آر کون ہونے والا ہے گرفتار دس دن ہو چکے ہیں آپ سبی کو یہی لگ رہا ہے کہ یہ تیر ہوا میں چلایا جا رہے ہیں کیونکہ ہر تھامنیل پہ ہر بندہ اپنی ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ فلاں پہ ایف آر فلاں پہ ایف آر ایف آئی اے سیبرگرام پولیس یہ وہ لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی چیز سامنے نکل کے نہیں آ رہی یہ کہنا بھی غلط نہیں ہے کہ ویوز کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں لیکن اب آپ کو دکھائیں گے پروف تب ہی مانیں گے آپ لوگ کیونکہ پروف کے بینہ جو ہے ہم خود بھی کسی کی بات کو نہیں مانتے تو اس لیے میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں کہ آج جو ہے ایک آپ لوگوں کے لیے خوش قبری ہے اور ساتھ بری خبر بھی ہے خوش قبری اور بری خبر کیا ہے یہ آپ لوگوں کو بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ صرف ستارہ کے ایک ہیٹر کے اوپر ایف آئی آر ہونے جا رہی ہے کسی کا باپ نہیں روک سکتا اگر کسی کے باپ میں تنا دم ہے تو وہ روک کے دکھائے اور یہ ہوا میں تیر ہیں یا کیا حقیقت ہے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہم شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ خوش قبری اور بری خبر کیا ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک زہد خان نامی ایک شخص ہے جو بڑی ویڈیوز بناتے ہیں بڑے دھر تلے کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں اور ہم تقریباً ان کو پندر بیس دن سے دیکھ رہے ہیں تو ایف آئی آر کبھی یہ وہ بہت سی چیزیں وہ کرتے رہتے ہیں لیکن جو انہیں آج سے تین دن پہلے انہیں ایک پندے دکھائے ایک داکومنٹ کچھ دکھائے دیکھو میرے سامنے ان داکومنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے ایک ردی کا ٹکڑا ہے اگر آپ نے واقعی کوئی اس طرح کا ایکشل لے رہا ہے تو ہمیں بتائیں ہمیں وہ پروف دکھائیں وہ چیزیں دکھائیں ایسی چیزوں تو پچاس روپے میں میں بھی پرنٹ کروا کے آ سکتا ہوں یہ ترہیر میں بھی پچاس روپے میں لکھوا کہ اس کو اردو میں پرنٹ کروا کے آ سکتا ہوں یہ چیزیں میرے لئے میں نے نہیں رکھتی اور میں نے ان کو کیے ہیں میسیج میں نے کہا اگر واقعی آپ کے پاس ایویڈنس ہیں واقعی آپ کے پاس کوئی پروف ہیں اگر واقعی آپ جیلی پروفیسر پر ایکشل لینا چاہتے ہیں آپ آئیں میں بھی ادھر کا ہی ہوں ہم آپ کے آج ساتھ دیتے ہیں آپ کو ویلکم بولتے ہیں محضبانی کرتے ہیں آپ کو تمام تر یہاں کی سہولیات دیتے ہیں آؤ ایکشل لیں ہم بھی ایکشل لیں رہے ہیں آپ بھی ایکشل لیں تو آئیں ہم گرفتار کرواتے ہیں اگر ہے یہ ناٹک یہ جھوٹ ہے تو ہمیں بتائیں ہم اپنا کام تاکہ آگے سٹارٹ کر لیں اپلیکیشن لکھی جا چکی ہے اب آتے ہیں خوشکبری اور بری خبر پر کہ خوشکبری کیا ہے اور بری خبر کیا ہے امید ہے آپ میری ویڈیو کا ابھی تک ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیوں نہ بتا دوں خوشکبری کیونکہ خوشکبری نہیں بلکہ بری خبر بتا دیتا ہوں بری خبر کے بعد دوبارہ خوشکبری بتاؤں گا تاکہ جب ویڈیو اینڈ ہو تو آپ کے اندر تھوڑی سی خوش ہی ہو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں بری خبر بری خبر یہ ہے کہ ستارہ یاسن کا نام اس درخواست میں ایڈ کرنے کو بولا جا رہا ہے وقلہ کی طرح سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک امارت کو کھٹی کرنے کے لیے ریس میں ملا جاتی ہے سیمنٹ پائیداری کے لیے اسی طرح سے کیس کو مضبوط بنانے کے لیے ستارہ یاسن کا نام ڈالنا بہتر رہے گا کیونکہ جب انکواری ہوتی ہے آپ کو پتا ہے تفشیش ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ تو ہے ستارہ یاسن اس لئے ستارہ یاسن کا نام ایڈ کرنے کو بولا جا رہے ہیں لیکن میں اس چیز پہ جو ہے وہ اس مات مجھے نہیں ہے کیونکہ اس طرح سے ستارہ یاسن کو مزید پریشان کرنا ہے اس کو نوٹس بھیجا جائے گا اس کو انکواری کے لیے بلایا جائے گا کہ آپ سائیں گے وہ بھی این آئی سی ادھار کارڈ بہتر پور کا ہی ہے تو وہ بہتر پور آئے گی پھر ان کے لیے بھی پرویلم بنے گی اگر وہ خوش کبری یہ ہے کہ یہ تو ہوگی بری خبر اگر ڈالا جائے اچھی خبر یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں چار لوگوں کا نام ڈالا گئے سب سے پہلے تو میں اپنا نام گواہ کے طور پر جو مدعی ہوں گے سب سے پہلے میرا نام آتا ہے دوسرا آتا ہے محمد پیسل کا مشین ملتانی کے شور کا ان کو بھی میں نے میسیج کر دیا تیسرا نام آتا ہے جہد امیل کا جو ساجد کے بھائی ہیں چوتھ مصف لوگ والے اور چوتھوں نام جو ہے وہ ایک سکر بننے کا ہے ہم ابھی نہیں بتا سکتے وقت سے پہلے اور وہ ہی ہمارا خاص جو ہے وہ بندہ اگر وہ پتہ پھر گیا تو ہم نے بھی ایک سام کا وہ چیز ہمیں وہ سپورٹ نہیں ملے گی جس نے تیزی سے اب یہ کام بڑھ رہا ہے تو اب تمام لوگوں کو میں نے میسیج کر دیا ان کو انفروم کر دیا کہ آپ آئیں مدعیت کریں آپ پر ایک بواہ بنیں جہاں پر آکر ہمارے ساتھ مل کر ان لوگوں کو اوپر کاروائی کروائیں اگر اس کے اوپر آپ نے کاروائی نہیں کروانا تو پھر سب سے پہلے ہے پاکستان ہمارا اسلام اور اس کے بعد ہے ہماری بہن ستارہ یاسن اور آپ ستارہ یاسن کا مجھنا تحفظ کرتے رہیں گے اس کیس کے معاملے میں بھی ستارہ یاسن کا تحفظ کریں گے لیکن پریشانی تھوڑی سی ان کے لیے بنے گی تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان کی فیملی میں سے آئیں ہمارے ساتھ کھڑیں ہماری سپورٹ کریں اور ان جیسے دردیندوں کو جو لوگوں کی ماں بہنوں کی عزت کو اچھا رہے ہیں یوٹیوب رات کر گنڈا گھٹی دکھا رہے ہیں ہم اس کو بلائیں اور ان کو اریسٹ کر سکیں لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو اریسٹ نہ بھی کیا گیا اگر ہمارا جو یہ کیس ہے اگر اتنا سٹرونگ نہ بھی ہو کان کرے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتے تھا وہ راج کی بات ہے آپس کی بات ہے بتانا نہیں ہے ہیٹروں کو یادہ سے یادہ کیا ہوگا ان کو بلائے جاگا پروفیسر کو کہ آپ آئیں یہاں پر انکواری ہے آپ کے اوپر یہ ساری چیزیں ہیں آپ آئیں اپنے آپ کو کلیئر کریں تو وہ آئیں گے وہاں پر بیٹھیں گے تو پھر آمنہ سامنا ہوگا اگر اریسٹ نہیں ہوتے آمنہ سامنا ہوگا اور جو ہے وہ دونوں کی سنی جائے گی اور آپس میں صلاح کر بھی جاتی ہے آپ سبی کو پتا ہے جو تھانے سے واسطہ رکھتے ہیں ان کا تو بھائی خود پولس میں فوج میں ہے ایک بھائی فوج فوج میں پاکستان کا تحفظ کر رہا ہے اور دوسرا بھائی یوٹیوب کو پر بیٹھ کر پاکستان کا بڑا گھر کر رہا ہے دیکھیں اب ان کو بلائے جائے گا ہمیں بٹھایا جائے گا اور دونوں کو بتایا جائے گا کہ بھائی صاحب یہ گنگی کو ختم کریں یہ حراسمنٹ کرنا کسی کی فیملی کے اوپر یوٹیوب کو پر بات کرنا یہ اتشار پلانا یہ گنگی کو گلنا کسی کی فیملی کے بارے میں بات کرنا یہ بھائی آپ روک دیں دونوں کو یہ چیزیں کر کے نہ ٹاگ دیا جائے گا کہ اپنے اپنے گھروں کو جائے یہ چیزیں نہیں کرے گا اگر نیکس ٹائم ایسا کرے گا تو ان کے اوپر ہم کاروائی کریں گے اب آپ بولیں کہ یہ چیز کیوں پتا رہا ہے یہ تو وہ ریلیکس ہو جائیں گے کیونکہ یہ چیزیں ان کو بھی پتا ہے وہ بھی اتنا کوئی پینڈو نہیں ہے ان کو بھی یہ چیزیں پتا کہ یہ ہونا ہے لیکن اگر نہیں رکے گا اس چیز سے بھی اگر اس چیز سے بھی وہ نہیں رکے گا اتنا بھی بے غیت اگر وہ بنے گا تو پھر ہم آگے چلیں گے ٹھیک ہے نا پھر اور بھی بہت سے رازتیں ہیں تو ہم اگر سب سے وہ کہتے ہیں سٹیپ پہ سٹیپ پہلے ہم نے مو سے روکا پھر ہم نے ان کے کچھ تعلق والے لوگوں کو کہا کہ بھائی اس کو سنبھالیں یہ بندہ کیا کر رہے ہیں لوگوں کی فیملیوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں ان کی فیملی کا ہمیں سارا کچھ پتا ہے مجھے پتا ہے کہ وہ کتنا دودھ میں دھلا ہے لیکن نہیں ہم یار کسی کی فیملی کو کہہ رہے ہیں کہ اس پر پردہ ڈالو ہم اور اس پر آگ جائے کہ ہم پروفیسر کی فلاں فلاں کی فیملی کے بارے میں باتیں کریں ٹھیک ہے نا پھر نا ان میں اور ہمارے میں کیا فرق رہ جائے گا جب ہم نے اپنی زبان سے روکا پھر ان کے تعلق والے لوگوں سے روکا پھر ہم جو ہے ان پر یہ ساری چیزیں تھانے میں اس کو بلا کے اس کو سمجھایا پولس والوں سب کو وطن پیارا ہے سب کو یہ چیز پتا ہے کہ غلط ہے کسی کی فیملی کے بارے میں بات کرنا کسی کو بلیک مل کرنا غلط ہے ساوزار ہے پولس والے اس کو موتوڑ جواب بھی دیں گے اور اس کو سمجھائیں گے بھی صحیح تو اس کے بعد بھی نہیں رکھتا تو پھر اگلا سٹیپ جو ہے وہ پھر اس کے لئے بہت خطرناک ہونے والا ہے پھر وہ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچا پائے گا تو یہ جو ہے ہم کاروئی کرنے کو جا رہے ہیں یہ مزاق نہیں ہے یہ حقیقت ہے جو آپ لوگوں کے سامنے بہت جلد آنے والی ہے تو پھرن جاتے چاہتے ایک اور چیزہ آپ لوگوں کو بتاتا ہے چلوں آپ لوگ بولنگ کی کوئی ڈاکومنٹ دکھائیں کیونکہ ڈاکومنٹ یہ ساری اپلیکیشن وغیرہ جو ہے نا آپ کو اگر دکھایا جائے پروف دکھایا تو آپ لوگوں کو مزہ آتا ہے ڈاکومنٹ آپ کو دکھا دوں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی دیکھیں جیسے لوگ دکھاتے ہیں وہ آپ کو ایک فارم دکھا دیتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے نہ کوئی سنگیچر نہ کوئی سٹیمپ کون سے ایس اچو کو دیا ایس اچو نے کس کو مار کی کس نے جو ہے وہ یہ کی انقواری کی کیا اس نے بولا پھر وہ جناب چیلیش کر دی گئی وہ جج کے پاس پہنگ کی جج نے پیشی دے دی جج نے جو ہے ایس اچو کو جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ پیش ہونے کو کہہ دیا کہاں ہیں یہ ساری چیزیں ٹھیکی نا ہم وہ آپ کی سامنے ڈاکومنٹ رکھیں گے لیکن تھوڑا سا انتظار کرنا بولے گا بیٹا اگر کوئی آئے نا بولے کہ جیلی پروفیسر گھر ہیں یا بغیرتی آزم گھر ہیں یا یوٹیوبر گھر ہیں یا ساگر گھر ہیں آزم گھر ہیں اگر کوئی میرا نام پوچھے نا تو ان کو بولنا ہے کہ وہ گھر نہیں ہے یہ وہ انشاءاللہ ہم ڈاکومنٹ لے کے آنگے جو دیکھیں ان لوگوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے یہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں یہ میں نے نہیں رکھتی ہر بندہ آج کل جو ہے وہ سمجھدار ہے ساری چیزیں بندے سمجھتے ہیں لیکن جو ہے نا ہنٹر پیس سے نا ٹین پرسنٹ سمجھدار ہوتے ہیں نینٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے بول دیتے ہیں بس میں بھی آگے دکھا دوں ایسے آپ کو جو ہمارے پاس بھی اپلیکیشن پوری تھیار ہے دکھا دوں تو نارے لگنے جنگے درشاد زندہ بات درشاد ستارہ کا پکر سپورٹر درشاد ہیرو ہے درشاد دلیر ہے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں وقت آنے جو کیونکہ سبر کا پھل بہت میٹا ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے لے کے ہیں یادہ ٹائم نہیں لیں گے ایک ویک کا ٹائم لیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو کاروائی دکھائیں گے ٹھیک ہے سیدھا کاروائی دکھائیں گے تو آج کی وڈی یہاں تک تھی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی مرضی ہے کیا کہہ سکتے ہیں باقی آج کی وڈی یہاں تک تھی انشاءاللہ ملیں گے نیکس فوڈیو میں اللہ حافظ